السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ پاک پندرہ عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے تو وہ پندرہ عورتیں کون کون سے ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چار طرح کے مردوں سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا تو وہ چار طرح کے مرد کون کون سے ہیں یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارشیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چار طرح کے مردوں سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا تو پہلے پندرہ عورتوں کے بارے میں سن لیجئے نمبر ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں روزانہ آسمان سے بارہ مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے رہتے ہیں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اللہ پاک بالک عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عورتیں پردہ نہ کرنے لگے نمبر تین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا وہ عورت بہت زیادہ خوش نصیب ہوتی ہے جس کے پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے سر کو چھپا کر نکلو یعنی کہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کرو نمبر پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو دیکھ جائے تو ایک ہزار پرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں نمبر چھے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو چاہے مہر میں دینے کے لیے ایک انگوٹی ہی کیوں نہ ہو یعنی عمر ہوتے ہی نکاح کر لینا چاہیے نمبر ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کی نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے نمبر نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہیں جو اپنی عزت دوسروں سے محفوظ رکھیں اور شوہر کو دل اور جان سے چاہنے والی ہوں نمبر دس نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی طرح اپنی صورتیں اور شکل نہ بناو ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم میں جائیں گی نمبر گیارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اتنا مال و دولت رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے لیکن پھر بھی نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں نمبر بارہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی چار بیٹیوں کا باپ ہوں اور بیٹی جنت کا پھول ہوا کرتی ہے نمبر تیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مردی کی نگاہ سے بچائے گی تو اس عورت پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا نمبر چودہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بالغ لڑکی سے زنا کیا تو اس نے ستر ہزار شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا نمبر پندرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو کیونکہ عورت کا پورا جسم پردہ کرنا ضروری ہے دوستو اب ہم آپ کو ان چار مردوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چار طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنا تو وہ چار طرح کے مرد کون سے ہیں دھیان سے سنیں تمام عورتوں کے لئے نصیحت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کبھی رشتہ کرنے لگو تو ان چار مردوں سے بچ کے رہو یہ چار نشانیاں جن مردوں میں پائی جاتی ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورت کو تکلیف دیتے ہیں نمبر ایک وہ آدمی جو شرابی ہو یعنی شراب کا عادی ہو ایسے مرد سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہیے نمبر دو وہ مرد جو ہمجنس پرست ہو ایسا مرد کبھی عورت کو سکون نہیں دے سکے گا اور یہ وہی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قومِ لوت کو تباہ و برباد کر دیا تھا نمبر تین وہ آدمی جو سود کھانے والا ہو جس کا کاروبار سودی ہو کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی اور اگر آمدنی میں برکت بھی ہو جائے تو گھر میں سکون نہیں ہوگا ایسے مرد سے بھی کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے نمبر چار وہ مرد جو عورتوں کی صحبت اختیار کرتا ہو عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہو عورتوں کی مجلسوں میں زیادہ جاتا ہو ایسے مرد اس قابل نہیں کہ ان سے رشتہ کیا جا سکے تو دوستو یہ وہ چار مرد ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ یہ اپنی اندر سے وہ تمام گلتیاں دور نہ کر لیں ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی تمام بہنوں کو اچھے رشتے نصیب فرمائے آمین دوستو اب ہم آپ کو اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہو گئی دوستو اس دنیا سے جو بھی جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اپنے قدرت سے ایسا کر دیا کرتا ہے کہ ہر دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ ہی جاتا ہے یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کا حال سنایا اور پھر مر گیا اسی قسم کا ایک واقعہ گلگٹ میں پیش آیا ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں جب اس نے ایک دو مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن جب مسلسل لگاتار اس نے یہ آواز سنی تو اسے یقین ہونے لگا کہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے چنانچہ وہ قریب کی ایک بستی میں گیا اور بستی والوں کو سارا حال بتانے لگا اس کے بعد کچھ اور لوگ اس قبر کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی آواز قبر سے ہی آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہو گئی کہ سب سے پہلے علماء سے یہ پوچھا جائے کہ قبر کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ پاس کے محلے والی مسجد میں گئے اور امام صاحب سے پوچھا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے میت کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے کہا اگر تم کو اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھود لو اور اس کو باہر نکال لو آخر کار وہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھو دی اور جیسے ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر سے کچھ لے کر آو اس کے بعد ہی میں نکلوں گی چنانچہ وہ لوگ فوراں اس عورت کے گھر دوڑے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دی اس عورت نے کپڑے پہنے اور اپنے اوپر چادر ڈالی اور قبر سے بجلی کی طرح تیز نکلی اور گھر میں جا کر کمرے کے اندر سے لوگ کر دیا اب جو لوگ قبرستان میں تھے وہ دوڑ کر اس کے گھر پہنچے معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کو اندر سے لوگ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے دستک دی اور کمرہ کھولنے کو کہا پھر اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں لوگ تو کھول دوں گی لیکن میرے کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو مجھے دیکھنے کی قوت رکھتا ہو کیونکہ میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا لہٰذا کوئی مضبوط دل والا انسان میری حالت دیکھی سب لوگ ڈر رہے تھے لیکن اس محلے کے دو چار لوگ جو ہمت رکھنے والے تھے وہ اندر داخل ہوئے اب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اس عورت کو دیکھا سب سے پہلے اس عورت نے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے اس پر بال ہیں اور نہ خال صرف خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئی تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو گھر سے ننگے سر باہر نکلتی تھی مرنے کے بعد جب میں قبر میں آئی تو اس عزاد کی وجہ سے میرے سر سے ایک ایک بال کھینچ لیا گیا اور بالوں کے ساتھ ساتھ میری خال بھی نکل گئی اس کے بعد اس عورت نے اپنا مو کھولا تو جیسے ہی مو کھولا تو اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ صرف اور صرف اس کے دانت نظر آ رہے تھے لوگوں نے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے اس نے کہا کہ میں لپشٹک لگایا کرتی تھی اور لپشٹک لگا کر میں باہر نکلتی تھی اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو ہٹایا جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے سارے ناخن نکلے ہوئے تھے لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میں اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگایا کرتی تھی جس کی وجہ سے قبر میں آنے کے بعد میرے ناخنوں کو کھینچ لیا گیا دوستو اس کے بعد اس عورت نے اپنا بہت بڑا بیان سنایا اور پھر یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ اور بے جان ہو گئی پھر لوگوں نے اس کو دوبارہ دفن کر دیا دوستو آپ سب بہنیں جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں ذرا خود سوچو آپ اتنی تکلیف سے سکتی ہیں کہ آپ کے ناخن بھی کھیچ لیے جائیں ہونٹ بھی کٹ لیے جائیں اور بالوں کو بھی نوچ لیا جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے ملتے ہیں پھر ایک نی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ